اندور کی مانگلیاں میں انڈین آئل کے ڈیپیو منیجر پسپین سنگھ کے یہاں کثیت روپ سے لوٹ ڈکیتی کے ایک معاملے میں پورے سی سی ٹی وی کیمرہ کے ایک فوٹے سامنے آنے کے بعد سنسن ہی فیل گئی تھی دراصل پوری گھٹنا یہ تھی کہ پرسو رات کو بدماز تین سے چار کی سنکھیا میں دیوار فانگ کے اس ٹاؤنشپ میں گھسے تھے جہاں پر پسپین سنگھ رہتے تھے پھر سنٹر لاکھ کو توڑ کر انہوں نے ان کے گھر میں پرویس کیا اور قریب تیویس منٹ تک چاکو راڑ اور ڈنڈے کے دم پر دمپتی کو ڈڑا دھمکا کر جہاں سے ماننے کی دھمکی دیتے ہوئے انہوں نے سارا سامان کی لوٹ کی اور اس کے بعد ان کے دروازے کو کپڑے سے باندھ کر وہ ان کی ہونڈا سٹی کو لے کر فرار ہو گئے سبھے چھ بجے کے قریبن جب اندور پولیس کو اس کی جانکاری ملی تو اندور کی پولیس نے جان شروع کی چونکہ سی سی ٹی وی کیمرے کو اپنے اور سے ہٹانے کے لیے اپنی دشا سے ہٹانے کے لیے ان بدماسوں نے اسے چوٹ پہنچائی تھی تو اس کا ڈائریکشن بیڈ کی طرف ہو گیا بیڈروم کی طرف ہو گیا جس سے پوری گھٹنا سی سی ٹی وی کیمرے میں ریکارڈ ہو گئی ہم بلر کر کے آپ کو دکھا رہے ہیں اس گھٹنا کو پہنے دیکھئے موسیقی موسیقی تو آپ نے اس تصویر کو دیکھا خوفناک تصویر ہے خوفناک منجر ہے ڈڑا ہوا ایک پریوار ہے اور اتنے بلند حوصلے ہیں ان بدماسوں کے اب آپ کو دوسری تصویر دکھاتے ہیں پولیس لگاتار ان کے پیچھے لگی ہوئی تھی اور پولیس نے جب سی سی ٹی وی کھنگا لے کہاں کے سی سی ٹی وی ٹول بیریرز کے آس پاس کے تو پتا چلا کہ پسپین سنگھ کی چیری کلر کی جو ہونڈا سٹی کار ہے وہ تو دو ٹول پلاجہ سے ہوکے گجری ہوئی ہے ایک تو بیٹما جو کی بیتول امداباد نیشنل ہائیوے پر نمبر 47 پر ہے اور دوسرا سردارپور دتی گاؤں تو رہیس میں ڈھنگ سے آج یہ کار چھاپری فہٹے کے اندر ہاتیا دیلی کے کنارے گاؤں کے سمیپ سونی کھڑی ہوئی ملی یہ وہی روڑ ہے جہاں پر پورو راشپتی سورگی اے پی جی عبدالکلام صاحب آئے تھے یہ سنسان روڑ ہے اور یہاں پر کھڑی کر کے بجماس بھاگ گئے اب تو تین سوال یہاں پر بن رہے ہیں کی کیا بجماس اس علاقے کے تھے جو واردات کر کے یہاں پر آئے اور گاڑی کو چھوڑ کے اپنے اپنے گھروں کی اور چلے گئے یا پھر پولیس کو چکمہ دینے کے لیے وہ کسی اور طرف کے تھے اور اپوزٹ دسہ میں گاڑی کو کھڑی کر کے بھاگ گئے کئی سوال ہیں جس کا جواب پولیس کے انویسٹیگیشن میں ملے گا فلا جھابوہ پولیس نے ایڈیسن لیسپی صاحب نے اس مددے پر کچھ بھی بولنے سے منہ کر دیا ان کا کہنا کہ اس میں انویسٹیگیشن اندور پولیس کر رہے تو وہ کچھ بھی نہیں بولیں گے حالانکہ وہ یہ چیز بول سکتے تھے کہ گاڑی جھابوہ جلے کی تیریٹری میں ملی ہے اور جہاں چھ اندور پولیس کرے گی لیکن فلا جھابوہ پولیس نے کوئی ادھکرت بیان نہیں دیا ہے اب اندور پولیس کے ادھکرت بیان کا انتظار ہے کیونکہ گاڑی کی پسٹی ہو گئی ہے کہ یہ پسپین سینگ کی ہی کار ہے جسے یہ بدماس لوٹ کر فرار ہوئے تھے جو یہاں پر برامت ہوئی ہے اس کار سے سمبندیت کوئی جانکاری آپ کے پاس ہو تو پولیس کو ضرور بتائیں یہ ویڈیو بنانے کا ادھک ایک awareness پیدا کرنا ہے تاکہ آپ بھی چچت رہیں آپ کے گھروں میں سنٹر لاکھ بھی اگر توڑے جا سکتے ہیں تو پھر ان سرکچت وکلپوں پر بھی آپ ان وچار کریں آپ کیا سوچتے ہیں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں